بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچھی کنٹندوری برگر یہ بہت تیسٹی بنتا اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ کو لگی ہو بے وقت کی بھوک تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں چکن تندوری برگر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پاہ بونلیس چکن لیا ہے اور اس کو یوں کیوبز میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پر اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے لیمن جوس کو ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں دہی کے ایڈ کریں گے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکہ ہے اور اب بھاری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ڈالنے کی ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس زیرا پاودر ہے اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر لاشٹ پر اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ادرک کا پاؤڈر ہاف تی سپون اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف تی سپون ہی ہمارے پاس یہ ہے لیسن کا پاؤڈر اور یہاں پر اب ہمارے پاس یہ ہے ایک چھٹکی ریڈ فود کلر وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے کلر بہت خوبصورت آئے گا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں سے پکا سکتے ہیں دوسری طرف ہم لیں گے ایک قدر پین اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر تیس منٹ ہو چکے ہیں چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر دیکھئے گا کہ دہیں اپنا پانی چھوڑے گے اس پانی کو ہم اچھی طرح سے خوش کریں گے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے اور اس میں یہاں پر ہم آگے جا کر ایک زبردست سا فلیور بھی دیں گے بون لیں چکن لیا ہوا ہے ہمیں اور یہ بہت جلدی گر جاتا ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کو کور کر کے پکائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر یہاں پر چکن کو سات سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھی طرح سے خوش ہو چکا ہے اور اس چکن کے تکے بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ایک زبردست سا تندوری فلیور دے دیتے ہیں یہاں پر سینٹر میں سے تھوڑی سی جگہ بنا کر ایک چمچ میں لیں گے ہم ایک کوئلہ کوئلہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کی ایک زبردست سی سموک دیں گے اس کو کور کر کے یہ دیکھیں یہاں پر تب تک ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے جب تک یہ سارا دھوان ختم نہ ہو جائے یہاں پر دھوان سارا ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں پھر سے ہم یہاں پر ایک پین لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں کوکنگ آئل یہاں پر جیسے ہی بہت اچھتنا سے گم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس بھری کٹنگ میں کٹ کیا وہاں دھنیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک چھٹکی زہبود زیرہ ہے فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں رکھیں گے یہ بند کے سلائس جو کہ ہم نے سینٹر میں سے یہ دیکھئے اس طرح سے کٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں پر ہم گرم کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم نے یہاں پر ان کو اچھے سے گرم کر لینا ہے یلے جی یہاں پر اب ہم برگر کو اسیمبل کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نیچے والے حصے پر لگائیں گے یہ ہمارے پاس برگر ساوس ہے اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برگر ساوس کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے یہ پیاس کے سلائسز پیاس کے سلائسز ہم نے سیٹ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے ٹیمارٹر کے سلائسز ٹیمارٹر کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ چیکن جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یعنی یہاں پر چیکن کو ہم نے بہت خوبصورتی سے سیٹ کر دیا اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے بندگوبی بندگوبی کو سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس برگر ساوس ہے برگر ساوس کو ڈالنے کے بعد ہمارے پاس یہ برگر چیز ہے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سکیپ کر دیجئے گا اور اب ہم یہاں پر بندگ کے اوپر والا حصہ لیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم برگر ساوس لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور چلتے ہیں پانلو کی طرف تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سے چیکن تندوری برگر بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں بچوں کو بڑوں کو دونوں کو بہت پسند آنے والے ہیں میرے کہنے پر ضروری سے ایک مطبع اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوئی سے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ